دعائی امام زمنہ علیہ السلام жизem اللہ علیہ وسلم 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 پیر ذکریہ شاہ جی شام ہو گئی پڑھنا میں صرف مسائب ہی ہے کائنات تاڑے دون قیدی معصوم ایسے گزریں جنہ دے مرن دے باز زجیر نہیں گتے علامہ حسین باق جڑھا صاحب اے روایت پڑھئیے مجلس اچھکھلو کہ انہا ماتم کر کے کھڑوں معصوم کہہ دی ایسے گھتے جنہ دے مرن دے باز زیور نہیں لکھے ایک ادادار بھی تو کھڑا ہو گیا انہیں ماتم کی قسم روک ادہ قبلہ ایک تا میرا ستمہ امام حسین قادم دو جا قیدی کیڑا ہے جہنے مرن دے باز زجیر ویلتھے ماتم کی تانے در ہو کے فرمایا ہے دو جا قیدی نہیں دو جا قیدی نہیں دو جا قسین کے تصریف ہی ہے جماعت یہ سانی دا مہینہ ہے میں سارا مضمون شارٹ پر کرتا ہوں اسکلان دا وسطہ تاجرے نام جاہن دا ایوب ہے ایدہ بغدادی ہی گلی تمہیں لنگ دا پہ آس جا میری کنڈ پچھو موازن دا ایوب ہکواری پچھا موازن ایدہ میں پچھا موڑ کے لٹھا ہے کوئی شاہ نظر نہیں آئی میں سمجھے شاید خواب ہوئے خیال ہوئے ایو سوچ کے میں دوبارہ قدم چاہیں وطہ وعدہ ایوب ایک مسافر سارے دے ایک بے وطن سارے دے ایک غریب سارے دے ایک مضمون سارے دے پچھا مواللہ ایدہ وط میں پچھا موڑ کے لٹھا ہے دیت کنے نہ نظر کوئی شاہ نیاں دی میں گھبراغ میں لہجہ پور درد ہے اے آدم ہے بہت سمجھے شاید خواب خیال ہوئے میں سمجھ نہیں آتی کوئی نظر بھی نہیں آتا ایو سوچ کے میں تیسرے باری قدم چاہنے لگا ایوب آدھا میری زندگی مکم دیا میں تیسری آباد نہ سونا ہا تریجرے باری آباد ایوب اغدار نہ قیدی سارے دے مدینہ نہ غریب سارے دے پچھا مواللہ آس پاس تو اڈے کیدہ کوئی ہے جیڑا میری مدد کرے کہیں دے آواز اچھ ایڈہ دردے ایڈہ سوز ہے میرا دل چاندہ جو میں دیوارا نہ ٹکرہ مار کے مر جاؤں دروہ اڈے کیدہ آنا تیک وہ پہ سڑے دا جندا آج تھا کوئی نہیں آیا آئے کچھو ویندے بھی کوئی کدہ آنے سڑے آ پہلا بندہ توں ہے جا کوئی ساڑ مارے آس آدھا کتا کھڑا ہے اوہ سامر پچھا موڑے ایوب آدھا میں زندان دے دروہ دے قریب آیا عجیب منظر ایک تانگ جا زندان ہے جا کوئی تانگ لوہ یہ سلاقہ لگی ہوئی ایک کہہ دیئے جیڑا سارت لے کے پی رہتا ہے ہجر رسالت اس مسروفے اے آدھا میں دے دا رہے ہیں پانچ منظر دے دے بعد ایوب آدھا میں سلام کیتا ہے میرے سلام دا جواب دتا نہیں پانچ منظر دے بعد ایوب دے کیا دا کہہ دی کیوں سا دے میں تیری مشکلہ آسان کرے سا امام فرمایا توں تے میری مشکلہ آسان ایوب آدھا میں کوئی اپنے آپ تے مان نہیں میں کوئی کہیں ہور تے مانیں امام دی آنے جائیں دے امام تے نا دے ہی اندھا نا چاہ آدھا قیدی جان دا اسے میرا ستوہ امام میں ست کے جان امام فرمایا جب میں جان دا ہی کوئی نہیں جان دا پانچ سال امام دا در خرید غلام رہے ہیں پانچ سال تو بعد میں کوئی غلامی تو اداد کی تانے میں فرمایا ایوب مرکل جو کچھ منگنی مان میں دو چیزا منگنی آئیں ایک تواری محبت مولا دوسرا میں نو اتنا دے ہو میں کوئی ہور کہیں دروازے تے ونیا دی ضرورت نہ پہ رضا دے بابے میں نو چاندت دھرم دیتے آئیں تے فرمایا انہیں تے تیجارت سنو کر عرب دا بہت بڑا تاجر بن سی کہ دی امام دی دعا دا صدقہ امام دی جتی دا صدقہ میں وصف بھی انہیں صدقے کا ہوں کہتی جدہ میں ٹرن لگانا تو میں نے امام فرمایا یوں ٹرنے ہوئے میں جدہ وصف بھومیں کوئی بے جرم قیدی مل پہ انہیں مدد ضرور کریں میں کوئی توں بے جرم نظر دیں میرے ہاں کے دعا چمن کہ تیرے زیور میں لہا دے سا امام فرمایا لالت نہ لے اے لہن نہ لہن میرے زیور لہوے سے پہلے دعا مگا کیلی دعا مگا نہیں ادا کید دعا مان تیری بے جرم قیدہ صدقہ خالق کے تھا ہی میں کوئی ستویں امام ملا تھڑا سا بھرے اراد بابے سیدیم دعا نہیں وعدہ پہ کریں آج امام مل پوزنی سنانے نہ سنانے تیری اپنی مردی میں مینڈے قریب ہوں تو میں امام فرمایا میری حالت پوری کارجیس واسطے میں ساڑے حکم قیدی سیدی عوان دی عیوب قدام مدینہ گیاں آدھا حق قیدی جدہ میرے ستویں امام دے گھر امام رضا علیہ السلام دی آمد ہو یہی نہ میں مبارک بادی پیش کرن گیا اس امام فرمایا ہون کڑان گیا آدھا سات سال میں دریاں ہون ستویں سالیں نان گیا امام فرمایا کیوں نہ گیا آدھا قیدی چوڑویں سالیں میرے امام بے درم قید ہویا امام دی عوان دی اگر او مدینہ لرداد ابابتن بتائیں ملک ہوئے سنان گیسن آدھا قیدی ہو سکدہ امام ملیں تو میں نہ سنانا امام فرمایا ایوب امام دی کوئی خاص نشان ایوب دی عوازان دی کہ دی امام بھام جیڑے اندھارے چوڑن امام دی پیشانی یلنور چھوڑی سے میرے امام دی پریشانوال پیشان کو اٹھائیں پریشانی چنو دی رائے پکلیے گری آسمان نار تکرائیں سیدہ دی میں دیکھ میں کون ہاں جنگل راٹ کمار کیا دمو بیدہ سیسے جدہ نو کر مردے سیاں سیدہ دا جا کبلی دا ودا ہے اوہ غریب میں رضا دا بابا میں مدین حسد کی جامان قدموں سے جھن پہ آئیں آدم مولا جالت سیدہ دا کنوین آئیں آدم مولا لبدین آؤ ہون مل پہ ہو جو کچھ مرے کولے خزانے جمع کریں توڑی کے تھوڑے نا دنی لے نا بطن مر جرے دیا تھا گھر بیئے نی امام دی آوانی ایوب میرے زیور لے ویسے سیدہ دی آوانی ایوب توڑ ترمہ جدہ نئی مولا جدہ توڑی کے تھوڑی میں توڑا سوڑا استقبال کرے سیدہ دی آوانی ایوب تو بطن تے والا تیری دی بڑی اداس ہاتھ مان کے دا مولا میرے ہک دی دی اداسی دا ہاتھ مان کے دا مولا یہ نجر تیری دیا دکھی میں پیش دی سیدہ دی آوانی ایوب میرے دیا دیا اپنی کسمات ہاتھ مان کے دا مولا ودکہ دام سیدہ دی آوانی اے پنج میرے جاب پلے بغداد دی گے دے بیلے میں ملسا ہوں آدھا مولا کتنے پترے نید نہ دے اماں میں گھننا دیا کتریاں نید نہ دیا چادرہ گھننا سیدہ دے کودھنے آرے ایک کفن لیا میں دی نار پر دے سیدہ کفن وڑ میں سیدہ دیا سیدہ دیا ایوب آدھا میں تو گیا ہوسلا میال حسین چمینے جب نے دپار آئیں سندی بن شایخ آخو لانت لانت بیٹی کرو بھئی اس حرامی انگور آئی زہر میں لائی امام پیشید نماز تیاری میں کریں گے کمی نہ دیکھ دے کہہ دیا نماز پیچھے پڑے پہلے بادشاہ دہتو فکر مول گا کال تیری کیا ہے چھوٹو میں نہیں یہ بادشاہ نے تیرے باس تک انگور بھیجن امام نے ہک انگور دہ دانا چاہیا مو اٹھ پا ہے آسمانا لپا سنو کر کے پڑے اینہ اللہ اے با اینہ اللہ اے را جاؤں سیدہ دا چاگن دروہ دا کمی کھانا سیدہ دے بادشاہ دے سیدہ دے ریکھ میں غریری قید ردہ دے ریکھ سیدہ دے بج بار سے آنو آگ تو خوشیاں مندہ میری اہتھیاں دے اپنی کی صورت سیدہ دا بنجال تو خوشیاں مندہ میری اہم زہر ملی اے ڈی ظالم زہر آئی دروہ آدھا ہے آج پیشی علی نماز میں امام دی تبدیل دی تھی نمازی بیٹھے لو تو آنے کل پچھنا چاننا تب آدھے دا کے مقصد وضو تبدیل آئی بولو روخ تبدیل آئی دروہ آدھا چودہ سال کھاڑ کے پڑی ہے تانی زندان آئی سیکھا مان آئی نہیں دروہ آدھا جینی لعالم زہر ملی اس باوے سیکھا چھو دیئے گئی میں نے امام پانا گی مدینہ نمو کر گیا دکھڑا تڑ کوئی تاوہا میں نظر مل گئی ہے سامنے اے آدھا 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 ٹیم ہوئے تابوت یا رکھے سامنے میں نے ناکھا بانج پتہ کار کہے دی دکھی میں پہنی بھی دی میں نے بکھیا بھئی اے آدھا در آدھا ٹیم میں قریب گیا ہوں چراغ جلائے دٹھا کیا ہے اوہ کھا بدہ باندھائی میں نے سڑ مار کے دن دروہا میرے قریب آ میرا زندگی دا پہلا تھا چھیکنی سوا سیدی عبادن یہ دروہا آج تائی میں تیرے کل کچھ نہیں منگیا تو پانی کرم پی میں دا رہے ہیں میں پی دا رہے ہیں اوہ دالے ماں میرا پیلت چھیکنی سوال ہے آدھا ہوں کم کہہ دی سیدی عبادن یہ دروہا آج لہا آدھا کیا نامہ سید آدھا کڑیاں دروہا دا کن میں میں ہے سید آدھا گھار میں نہ ہے دروہا دے کے دا تیرے بھی کوئی گھارے ہیں سید آدھا میرا او گھارے جتے بھی رکھنے ہیں دروہا دے کے دا کہہ دی کیوں میں نے تیرے بھی پتھر دے لے دیاں بیٹھے ہو کیوں میں نہیں ہے سید آدھا دے کے دی تیرے بھی کوئی اولاد ہے سید آدھا دے کے دی تیرے بھی کوئی اولاد ہے سید آدھا دے کے دی دیاں بردہ دا رسلی پتھر چنگلانی ملکات دی بھی ہے میرا امام دا مطحہ جنگلے چلنگ لگے سید آدھا دا ندے بارہ گھر درے نہ میدوائے نہ پھینی دگیائے میرے بچڑے دیوارہ میں چھنائے گئے کئی مسافرہنو پانی ودہ پیوینے آدھا قیدی نراز نہ ہوئے میں مجبور ہوں امام فرمایا امام نے تکبیر بلند کی تھی زیور ترٹ کے زمین دے ڈھے پہے دروغہ دا امام میری نگاہ تو دور ہوئے اجازہ امام دینال مدینے آئے گھر دا دروالہ کھولے انے رضا دی مادی دید پھینے بی بی دیا وانی ادرا دا ٹینے کونے تروں پتہ رہیے پردہ دارہ دمکانے میرے امام جواب دیتا ہے مگر میری سائیں نہیں سنیا بی بی دیا وانی اندرنا تروں پتہ رہیے میری اندیاں سنیاں پڑیاں میرے امام بدا جواب دیتا ہے مگر میری سائیں نہیں سنیا تلیہ تے گوٹی اعتمار گیاں دیمینت کرینی آدرنا اے بغداد کے دی دکانے سیدہ دوچانہ دور میرے دادا بابا سیدہ دوچانہ دور میرے دادا بابا سیدہ دوچانہ دور ہوسذا ہوسumbledہ خدمہ دے جان دے ہاتھ مان کرے دے کہت بھی چھوکک ہےین Judah دینیا یاد آگیں نہیں سیدہ دہ torment نہیں میری کیسوود گھریں سیدہ دہ میں آیا نہیں سیدہ دلالہ دماغ میں لہر مل گئی میں نے دھیا کول پہنچا آخری وینٹ پہلے میں نے دھیا نار ملا میری شین ہتھ نپے سردہ دہت نپ کے وارش دہت نپ کے ہوں جاتے لے آئیے جتے کتار وار شکن ہوئی بابیری فرمینوں نے آئین چوڑا سالہ دھی دھیا دھیا دھائی پیو دے گروہ نندباد مغربین دی نماز ادا کرنا بڑی حویلی ساریاں بیڑیاں کٹھاؤں مجھنا باقی ساریاں بیڑا گول دارت بہنا جیدی تول ملپین اللہ گواہے سندرت بہنا پیو دے دکھان دی دا کری کریاں بیڑیاں بھیڑی حکمہ دے گل دبائی چپا میں لہا رونیاں رونیاں زمین کے سامپ میں لہا آجو میلے امام آئے ایرادہ کٹا جتھیا نو جگاواں بی بی آدھے اگنے جگیاں میاں آپ جگے بی آدھے ستیاں یاں دھیاں دے موڈے حلے دی وڈیے آدھے دی وڈیے جاگیاں او بابا ملے رہے اٹھے دیا گئی ہیں پیو دے چوکے دوے ہڑ گئی ہیں ہاتھ مال گئے آدھے ہاتھ مال گئے آدھے دی وڈیے ساڑھے دی وڈیے ہاتھ مال گئے آدھے دی وڈیے ہاتھ مال گئے آدھے دی وڈیے دنے اللہ گواہ پیشیدہ زیم پنجیدہ جب دہ دنے سامنے کھلنا ہو سامنے کھلنا ہو ہاتھ مال گئے آدھے دی وڈیے ہاتھ مال گئے آدھے دی وڈیے رو رو کیا دھو کھڑتے تھی بے بہر سے او مرنا ہائی سائین مغداد بچا منو کر سمان او دھو کرنا کیے دسے ہاں چا ایو تارد بھاری اوہی گالے ایو ماتبکار کے عالم میں اپنیاں پھیڑا آہ کھننا ماتبکار 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 ماتبک gp